ابا آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے مولانا فضیل الرحمن صاحب فضیل الرحمن جزدانی صاحب سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ الحمدللہ و قفا و سلامنا عبادیہ اللذین استفا اما بعد فاؤزو باللہ السمیع العالم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مَا کَانَا مُحَمَّدٌ عَبَاءَ حَدٍ مِّرْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ بِلَا شُبَا هَرْ قِسَمْ كِي هَمْدُوْسَنَا اسلام علیک الْعَلَّامِ کے لیے ہے جو کائنات کا خالق ہے مالک ہے جو آسماء سے بارش کے کتروں کو برساتا ہے زمین کے سینے کو پھاڑ کر اس میں سے اپنی مخلوقات کے رزق کا بندوبست کرتا ہے حمد و سنہ کے بعد درود و سلام بارش کے کتروں سے زیادہ ریت کے ذرات سے زیادہ درختوں کے پتوں سے زیادہ آسماء کے ستاروں سے زیادہ سورج کی کرنوں سے بڑھ کر چاند کی شعاؤں سے بڑھ کر ایمام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس وآلہ وآلہ کے لیے بلا شبا پروگرام کے انوان کے حساب سے خطبہ مقامِ صحابہ مقامِ اہلِ بیت کو بیان کر چکے ہیں دل تو یہ چاہتا تھا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مقام پر کچھ ایسے کلمات کہہ جاؤں جو آپ احباد کی دل کی تختیوں میں اتر جائیں اور ان الفاظ کا جو وزن ہے ساری کائنات کے زیبرات سونا اور چاندی مل کر بھی نہ کر سکیں لیکن کیا کروں حالات سے مجبور ہوں اپنے ملک پاکستان کے حالات سے مجبور ہوں ارے حکومت کی طرف سے امامِ کائنات جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختمِ نبوت پر جو چور دروازوں کو کھولنے کی کوشش کی گئی ہے ہم اس بات کا اعلان برملہ کہہ دینا چاہتے ہیں ہم اس بات کو کائنات کے لوگوں تلق روزے روشن کی طرح واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ یاد رکھو تم انڈیا اور امریکہ کے کہنوں پر یہودیوں لابیوں کے نظاموں کے کہنے پر محمدِ عربی کی ختمِ نبوت میں مستاخی کر سکتے ہو لیکن کعبہ کے رب کی قسم ہے علامہ احسان لائی زہیر کا فرسند ہونے کی حیثیت ہے میں اس بات کا اعلان کر دینا چاہتا ہوں ربِ ذوالجلال کی قسم ہے تمہاری امریکہ کا دباؤ ہو انڈیا کا دباؤ ہو یہودیوں کا دباؤ ہو امریکیوں کا دباؤ ہو کافیروں کا دباؤ ہو ربِ ذوالجلال کی قسم ہے جب تم محمدِ عربی کی ختمِ نبوت پر مقواس کرو گے علامہ شہید کے یہ فرسند ربِ ذوالجلال کی قسم ہے تمہارے قدموں کو کاٹ کے چھوڑیں گے تمہارے ہاتھوں کو ملوڑ کے چھوڑیں گے تمہاری آنکھوں کو پھوڑ کے چھوڑیں گے رب ذوالچلال کی قسم ہے محمد عربی کی ختم نبوت کے پرچم لہراہ کے چھوڑیں گے حضرت مولانا فضیل الرحمن جزدانی صاحب للکارِ اللامہ حضرت مولانا فضیل الرحمن جزدانی صاحب حضرت مولانا فضیل الرحمن جزدانی صاحب جانت حضرت مولانا فضیل الرحمن جزدانی صاحب حضرت مولانا فضیل الرحمن جزدانی صاحب اوہ وحابیوں سچے ہوتے ہوئے بولنے سے ڈرتے ہو جاؤ میں کہا کرتا ہوں اور جو وحابی ہو وہ پس دل نہیں ہو سکتا جو پس دل ہو وہاں بھی نہیں ہو سکتا جو پس دل ہو وہاں بھی نہیں ہو سکتا اور میرے قائد نے یوں ہی نہیں للکا رہا تھا اور ربوے والوں کے قدموں کے نیچے سے تو زمین کسا گئی تھی اور سن لو اہلے آئیار میرے واری ساؤنڈ باندھی کر دے نارا تکبیر جب تک سورہ چاندر ہے گا آجتا بات ہے اللہ ماہ سان الرائی سہیر نے پینڈر ہے پینڈر سمندری شہر تے بچے دو بندی تے اعلیٰ دیت جارمان بروقی اللہ ماہ سان الرائی سہیر حبیب الرحمہ سبحیتانی رحمت اللہ لے اور سن لو تمہاری تاریخ رب زلجلال کی قسم ہے ختم نبوت کے حوالے سے اس طرح سے سنے رہی ہے مرزا قادیانی جو دعویٰ کرتا ہے نبوت کے بارے میں ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارتا ہے رب زلجلال کی قسم ہے اہلِ حدیث کا فرزند اٹھا کول اٹھا ہاں ہاں رب زلجلال کی قسم ہے محمد حسین بطالوی سے اٹھا محمد حسین بطالوی سے کافلا مولانا سنا اللہ عبر سری تک پہنچا سنا اللہ عمر سری کے بعد یہ کافلا نظیر حسین دہلوی تک پہنچا نظیر حسین دہلوی کے بعد یہ کافلا مولانا بچیر سہ سوانی تک پہنچا مولانا بچیر سہ سوانی کے بعد یہ کافلا مولانا عبدالحق گزنوی تک پہنچا مولانا عبدالحق گزنوی کے بعد یہ کافلہ ابراہیمیر سیالکوٹی تک پہنچا ابراہیمیر سیالکوٹی کے بعد یہ کافلہ حضرت مولانا غلام دستگیر قصوری تک پہنچا غلام دستگیر قصوری کے بعد رب زلجلال کی قسم ہے اور یہ کافلہ جو ہے ہاں ہاں مولانا غلام دستگیر کے بعد یہ کافلہ منشی الہی بخش الہوری تک پہنچا منشی الہی بخش الہوری کے بعد یہ کافلہ حضرت علامہ شہید ملت حضرت علامہ احسان لائی زہیر شہیر تک پہنچا اور اب بیس الجلال کی قسم ہے اہلِ حدیثوں آج یہ کافلہ تین سو چرنوہ گابے جو خیالی میں علامہ زہیر کے پرزندوں تک پہنچا ہے ہم اعلان کر کے کہتے ہیں ہم ختمِ نبوت کے ڈاکوں کو ان کو موڑ کے دکھائیں گے ان کے بازوں کو توڑ کے دکھائیں گے لارہِ تکبیر للکارِ اللامہ للکارِ اللامہ حضرت مولانا فضیل محمود جزدانی صاحب ختمِ نبوت زندہ بات ختمِ نبوت مسلح کے حق کے لے حدیث حضرت مولانا فضیل محمود جزدانی صاحب للکارِ اللامہ للکارِ اللامہ اور سن لو علامہِ سان لائی زہیر کون تھا قو رحمت اللہ علیہ علامہ سان لائی زہیر کون تھا آرے آج وہ بکواس کرتا ہے علامہ زہیر کے بارے میں اور جسے علامہ زہیر نے اپنا خون دے کے پالا ہے آج علامہ زہیر کے بارے میں وہ بکواس کرے اور جس کا یہ مسلح علامہ زہیر کی شہادت کے خون سے لپٹے ہوئے کس کپن سے تعمیر ہو آج وہ علامہ زہیر کے بارے میں اور سن لو علامہ زہیر کون تھا رب زلچلال کی قسم ہے میں کہہ دینا چاہتا ہوں میں بتلا دینا چاہتا ہوں میں دنیا کے لوگوں کو سنا دینا چاہتا ہوں آرے علامہ زہیر تھا وہ تھا جو مسلح کی جان تھا جو مسلح کی شان تھا جو مسلح کا ایمان تھا مسلح کے اہلِ حدیث کی پہچان تھا وہ اللہ کے دشمنوں پر برستی ہوئی ننگی تلوار تھا وہ کفر کے لیے چلتی ہوئی شمشیرِ بینیام تھا علامہ احسان الائی زہیر وہ تھا جو قادیانیت کے لیے برستی ہوئی تلوار تھا علامہ زہیر تو وہ تھا جو فضائلِ صحابہ کا پاسبان تھا علامہ زہیر تو وہ تھا جو رب زلچلال کی قسم ہے عظمتِ صحابہ کے دفاع میں ایک چلتی ہوئی اہلِ حدیثوں کی تلوار تھا علامہ زہیر تو وہ ہے جو ان کارکنوں کے لیے اور جو ان کارکنوں کے لیے جو ان کارکنوں کے لیے شجرِ سایہ دار تھا اور صلح میں اعلان کر کے کہتا ہوں رب زلچلال کی قسم ہے علامہ احسان الائی زہیر تو رحمتِ پروردگار تھا نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر حضرت مولانا فضیل محمود جزدانی صاحب شہیدِ ملت علامہ احسان الائی زہیر شہید صاحب نعرہِ تکبیر مسئلہ کے ہاں کے لیے حدیث اور وہابیوں علامہ زہیر کے مشن کے لیے نیا سلیم صاحب مولانا احمد جزدانی صاحب اور دیگر میرے بزرگو حباب ان قرار دادوں سے اب بات نہیں بنے گی اور تمہیں نکلنا ہوگا تمہیں نکلنا ہوگا اور میرے قائدے نے کہو تھا اہلِ حدیثوں نکلو زمانہ تمہارے قدموں کی جات کا منتظر ہے وقت آنے والا ہے جہاں ملک اور پاکستان کی فضاؤں میں اگر پرچم لہرائے گا یا رب کے قرآن کا لہرائے گا یا مدینہ والے مصطفیٰ کے فرمان کا لہرائے گا اور احمد یزانی صاحب جتنے بھی یہ احباب اسٹیج پر بیٹھے ہیں اور آپ احباب کھڑے ہو کر اپنے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر مجھ سے وعدہ کرو کھڑے ہو کر کھڑے ہو کر کھڑے ہو جاؤ ختم نبوت کے لیے کھڑے ہو جاؤ ختم نبوت کے لیے کھڑے ہو جاؤ ختم نبوت کے لیے اور اب بیضل چلال کی قسم ہے ہم ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کہتے ہیں ختم نبوت کے لیے ہم کشت جائیں گے مرد جائیں گے مٹ جائیں گے محمد کی ختم نبوت کو لہرا کے چھوڑیں گے کفر تک پہنچا کے چھوڑیں گے نعرہ تکبیر مسئلہ کے حق کیلے حدیث ماشاءاللہ جے ماشاءاللہ 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 محمد جزدانی کچھ کہی جانا ہوں ماشاءاللہ جی بڑا دل خوش ہوا مولانا فضیلہ مجزدانی صاحب کی پرجوش تقریر سن کر اور اس کے جواب میں آپ لوگوں کے پرجوش نعروں کی آواز نے رب ذلجلال کی قسم مجھ بوڑے کو بھی جوان کر دیا اور میں یہ بات حکومت وقت کو کہہ دینا چاہتا ہوں کوئی اقتدار کے نشے میں لپے ہوئے لوگوں ان اللہ کے شیروں کو مت چھیڑنا اگر یہ سڑکوں پر آگئے تو پھر سمجھ لو کہ تمہارے زندانوں کی خیر نہیں ہم لوگ تمہارے زندانوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں بہتر ہے کہ ختم نبوت پہ ڈاکہ نہ ڈالو وگرنا ہم تمہیں سیدھا کرنے کے لئے اسلام آباد کا رکھ کریں گے اور اب